سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا ڈیلی ورڈ ڈیپورٹ چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دنیا داری شو میں ویس کر لی دوستو ایک بہت بڑی خبر تالیبان اور ترکی کو لے کر ہے امریکہ تو خود زلیل ہو کر افغانستان سے نکل گیا لیکن ایک ایسی چال چل گیا جس سے مسلمانوں کے بڑے رہنما طیب اردگان اور تالیبان آمنے سامنے آگئے ہیں دوستو اگر یہ اسی طرح آمنے سامنے رہے تو ان میں ٹکرانے کی نوبت اور جنگ تک کی نوبت آ سکتی ہے ایسا کیا ہو گیا کہ ترکی ترکی کے صدر اور ترکی کی فوج ملہ تالیبان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی دوستو آپ کو بتا دوں ایک ریپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے افغانستان کی جو راجدانی ہے کابل اس کا جو ایرپورٹ ہے اس پر ترکی کا قبضہ رہے ترکی فوج اس کی حفاظت کرے گی اور ہمیشہ اس پر ترکی کا قبضہ رہے گا لیکن ترکی کے وزیر خارجہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس سے یہ تمام خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے ترکی کے وزیر خارجہ نے کیا کہا اپنے بیان میں پہلے وہ سنیے ترکی کے وزیر خارجہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری فوج پہلے سے کابل ایرپورٹ افغانستان میں ہے پانسو فوجی ہیں صرف وہی رہیں گے وہاں پر اس کے علاوہ ہم اپنی فوج افغانستان کے اندر نہیں بھیجیں گے دوستو یہاں پر ترکی ایک بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے ترکی کو چاہیے کہ جب افغانستان میں تالیبان کی سرکار بننے جا رہی ہیں اپنے جتنے بھی فوجی ہیں وہ پانچ سو جو پہلے سے موجود ہیں ان کو تو واپس بلائے دوسرے اور فوجی بھیجنے کی غلطی بلکل نہ کرے کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور خود افغانستان کے مسلمانوں کو تالیبان پر پورا بھروسہ ہے تو امریکہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ترکی افغانستان میں کابل ایرپورٹ پر قبضہ کر کے رکھے تاکہ امریکہ کا آنا جانا آسان ہو وہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے ترکی کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں امریکہ کو فوجی اڈا ملے یعنی امریکہ کی فوج وہاں سے تو افغانستان سے زلیل ہو کر نکل گئی وہ اب پاکستان میں بسی رہے تاکہ کبھی بھی افغانستان پر حملہ کر سکے لیکن دو ٹوک الفاظ میں پاکستان کے امران خان نے جررت دکھائی اور امریکہ کو کہا ہے کہ کوئی بھی اڈا امریکہ کو پاکستان کے اندر نہیں دیا جائے گا انٹرنیشنل لیول پر تمام دنیا کے مسلمان اس بیان کی خوب سرحانہ کر رہے ہیں اور خوب داد دے رہے ہیں امران خان کو تو ترکی کے صدر رجب تو یہ بردگان کو بھی یہی چاہیے امران خان کی طرح جو پانچ سو فوجی پہلے سے ہیں ان کو بھی واپس بلالے دوستو سوال اب یہ ہوگا کہ اگر ترکی فوج افغانستان کے اندر رہتی ہے تو اس سے تالیبان کو کیا دکت ہے دوستو دکت یہ ہے کہ جو فوج پہلے سے تھی امریکہ کی اور نیٹو کی اس کو تو زلیل ہو کر وہاں سے نکال دیا اب آپ کو پتا ہے کہ ترکی بھی نیٹو کا حصہ ہے اس کا ممبر ہے تو جب اس کا ممبر ہے افغانستان نہیں چاہے گا کہ ترکی کی فوج افغانستان کے اندر رہے تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں اور شاید ہر کوئی یہی کہے گا کہ ترکی کے جو پانچ سو فوجی پہلے سے ہیں وہ بھی وہاں سے بلا کر پوری طرح سے افغانستان تالیبان کو جو ائرپورٹ ہے وہ تالیبان کے حوالے کر دے تو دوست یہ تھی آج کی دنیا داری میں بڑی خبر ترکی اور افغانستان کو لے کر اس میں آگے جو بھی خبر آتی ہیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ جڑ جائیے ہمارے چینل ڈیلی ورل ریپورٹ کے ساتھ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کر لیجئے چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور چینل پر جڑے رہیے